اور اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی میں پریانکا گاندھی سے ملاقات کرنے کے لئے نفجو سنگھ سدھو پہنچے ہوئے ہیں پنجاب کانگریس میں مچھے گھماستان کو لے کر یہ میٹنگ ہو رہی ہے پریانکا گاندھی سے لمبی میٹنگ ہوئی ہے had a long میٹنگ with پریانکا گاندھی یہ ٹویٹ نفجو سنگھ سدھو کی طرف سے کیا گیا سپریہ بھارت واج اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سپریہ کیا جانکاری رہول گاندھی نے منا کیا تھا ملاقات سے اب پریانکا گاندھی سے ملاقات یہ کرنا جہاں تک نفجو سنگھ سدھو کا سوال ہے کل نفجو سنگھ سدھو دلی پہنچے پٹھیالا سے اور اس کے بعد سارا دن یہ اسمنجس بنا رہا کہ وہ رہول گاندھی سے ملیں گے پریانکا گاندھی سے ملیں گے رہول گاندھی جو کہ کانگریس کے پورے دیکشن وہ سبھی تمام پنجاب کے MLS سے یہی پہ اپنے ریزیڈنس ٹویل تکلک لین پر ملے تھے اور لیکن کل انہیں جب یہاں سے باہر نکلے تو بہت کلیرلی پوری میڈیا کو بتایا کہ ان کی کوئی بھی میٹنگ سکیڈیول نہیں ہے نہ کل اور نہ ہی آج لیکن اب جو خبرے آئی ہیں جو نفجو سنگھ سدھو نے خود ہی ٹویٹ کیا ہے وہ ہے کہ ان کی بیٹھک پریانکا گاندھی کے ساتھ ہوئی ہے پریانکا گاندھی سارے دس بجے کے قریب یہاں سے وہ یہ بھی ہیں کہ نفجو سنگھ سدھو اپنا سائیڈ کا اپنا پکش جو ہے کانگریس کو لے کر کانگریس کے آلہ کمان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اور اسی کے جو سیچویشن ہے اس کو ہی دیکھتے ہوئے یہ بیٹھک جو ہوئی ہے آج نفجو سنگھ سدھو کی پریانکا گاندھی کے ساتھ دنی میں لیکن سپریہ کیا جو آلہ کمان ہے کانگریس وہ کسی نتیجے پر پہنچتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے جو ایک ہفتے تک بیٹھاک ہوئی ہے تین سدنسی کمیٹی کے ساتھ اس نے پکچر کو کھلیر کر دیا تھا اور اب ایک بار پھر سے ملاقاتوں کا دور چل رہا ہے ہو کیا آ رہا ہے کیا معاملہ سولیشنگ طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے اگر یہ پورا سیچویشن ہے کرنا اس کو دیکھا جائے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سولیشن کی طرف یہ پورا کا معاملہ بڑھ رہا ہے کپٹر نمرندہ سنگھ جب یہاں پر آئے تھے تو تین ممبرز کی پینل کی کمیٹی ہے انہوں نے ان کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ آپ کو یہ اٹھا جو ٹاسک ہیں وہ کرنے ہیں جاہے ہیں وہ سیند مافیو ہو ہو بے اعددی کا معاملہ ہو ہو ڈرگز کا معاملہ ہو اس کے پر یہ آپ کو ایکشن ٹیکن سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہیں اس کے بعد جو ہے پنجاب کانگرس کے انہے جو ورش نیتا ہیں ایم پی ایم ایل ایز ہیں وہ لوگ یہاں پر آئے ان سے راہل گاندھی نے خود ملاقات کری ان سے بات چیت کری جہاں تک نفجوت سنگھ صدو کا سوال ہے ان کو جو ہے آفر کیا گیا تھا کہ آپ جیپٹی سی ایم بن جائے اور کیمپنگ کمیٹی کی ایڈ بن جائے جس کو انہوں نے ریجیک کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے جیپٹی سی ایم بننے کا نہیں میں بننے ہی بننا چاہتا ہوں پھر خبرے چھمکی آئی صدو کے کیام سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی سی سی کی کمان دیے جس کے لیے کیاپٹرن امرندہ سنگھ اور پنجاب کانگرس کے بہت سارے انہیں نیتا ہیں جو تیار نہیں ہے جہاں تک چینجز کا سوال ہے ستروں کے مطابق اس ہفتے کے اند تک آتے آتے پنجاب کانگرس کے اندر جو فیر بدل ہونا اس کی انانانسمنٹ کر دی جائے گی ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجدTO